سمیدھان ایک ایسی کتاب ہے جو سب سے زیادہ خطرے میں ہے کپالتی شنگانی جی روپرے گاورمائی جی اور مارے دو دوست دو سممالیں بدل گئے دو مارے دوست ہیں را جی ورسنجے اور واقعی اس شام اللہ ہي دار دوست ہی صورت آ дисکا ہے ہی اب سے ایسی کے ساتھ پست کرتے ہیں ہی ہیں اور verse رب کے ساتھ اور میں آدم کیا پستک ہو کرتے ہیں amی شیچ جو مسئل ت حference اسی آرتکل لکھے گئے وہ سٹیٹمنٹس تھے جس سمیہ سے ہم گزر رہے ہیں جن حالات میں ہم جی رہے ہیں اور ان حالات میں سب سے مہتپون سوال اٹھتا ہے کونسٹویشن سمیدھان کے بارے میں سمیدھانی ادھکاروں کے بارے میں سمیدھان کی اسپیرٹ کے بارے میں اور پچھلے کچھ ورشوں میں ہمارا ہماروں کا دربہ گیا ہے کہ سمیدھان ایک ایسی کتاب ہے جو سب سے زیادہ خطرے میں ہے اور اسی کو لے کر بہت سارے سوال الگ الگ طریقے سے لوگوں نے اٹھائیں اور راجیب نے پوری کتاب میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی دو چار پیج چھوڑ کے کہیں نہ کہیں سمیدھان کا ذکر نہیں ہے کسی نہ کسی کانٹیکس میں سمیدھان کا ذکر ہے پوری کتاب میں اور اس لیے میرے لیے یہ بہت ہی میٹرپون کتاب ہے دوسری چیز جو ٹائٹل میں بھی ہے راشت راشت اور راشتیتہ راشت کیا ہے اس کا ایک بہت ہی خوبصورتی سے بہت ہی سمپل شبدوں میں انوادک نے بھی اور انگریزیوالی میں نے کتاب نہیں دیکھی اس میں بھی راجیب نے بھکیا ہوگا اس کا ایک بہت سمپل سا انواد ہے پریبہ شاہ ہے راشت راشت سمواد سے پیدا ہوتا ہے راشت پیدا ہوتا ہے جب ہم اپنے عطیت کے بارے میں سوچیں اپنے بھوشک بارے میں سوچیں آج کے بارے میں سوچیں اور یہ سب سوچنی کے آزادی ہم لوگوں کو ایک دوسری کے بارے میں سوچیں اگر سمواد ختم ہو جاتا ہے اور یہ راجیب کی لائن ہے میں اسی کو پڑھ دیتا ہوں بہت خوبصورتی بہت ہی ایک لائن جس میں وہ کہتے ہیں کہ اس سمواد کا ٹوٹنا ہی راشت کا ٹوٹنا ہے اگر سمواد ختم ہو جائے تو پھر آپسی بھائیچارہ بھی ختم ہو جاتا اور بھائیچارہ ختم ہوتا ہے اور یہ میں کیونکہ سمائے کم ہے تو میں تھوڑا بریف لی ہی ٹچ کر رہا ہوں لیکن یہ کئی لیکھوں میں ان سب پرشنوں کے کھوٹھائے گیا ہیں الگ الگ طریقے سے اور پڑھا خوبصورتی سے اس کے جواب بھی دیئے ہیں ایک دوسری چیز جو مہتوپونڈ مجھے لگی وہ جو آج کے کونٹیکس میں خاص طور سے وہ ہے میڈیا کا رول میڈیا کیا رول پلے کرتا ہے اور اس میں میڈیا کا کام ہے ایک سازی راشتری ایتہ پیدا کرنا آپسی بھائیچارے کو بڑھانا اور راشت کی ان سب ویڈیوز کو بڑھانا جن سے راشت بنتا ہے آج میڈیا کیا کرتا ہے کیا کر رہا ہے اس پر بہت سے سوال لاجیب نے اٹھائے اور میں کیونکہ میرا سبجیکٹ اتحاس ہے تو میرا تھوڑا سا دو منٹ اتحاس میں جانے کی ضرورت محسوس کرتا ہوں اس کونٹیکس میں particularly کہ ہمارے اتحاس میں اگر آپ دیکھیں تو جتنے بھی راشتی پرومیننٹ ہمارے راشتی نیتا تھے سب نہیں لیکن ادھیک تر سب نے میڈیا گا پر استعمال کیا پرنٹ میڈیا اس وقت ہوتا تھا بہت کچھ لکھا راشت کو پریباشت کیا راشتیا اس دیشیوں کو پریباشت کیا چاہے اس میں مالگنگردرتلکھوں کیوں کیسری اور مہراتھا تو اکھبار نکالتے تھے اور وہ اتنے مہتوپون تھے کہ ان سے آج بھی ہم سبق سکھ سکھتے ہیں مہران آزاد نے کہ الہلال نکالا تو وہ اور مولانا جیسے انسان بریٹس سرکار کے لیے سب سے خطرناک ہندوستانی بنا بھارتی راشتی کانگریس جوان کرنے سے پہلے راشتی کانگریس اندولن شامل میں شامل ہونے سے پہلے صرف الہلال کے بیسیس پر تو میڈیا کا رول اتنا مہتوپون ہے کہ میڈیا آپ کو سب سے خطرناک یقتی بنا دیتا ہے بریٹس سرکار کے نظروں میں اس سمیں اور ایک دیش کو ایک مضبوط راشت بنانے میں بڑا رول بھی دیکھتا ہے تو یہ ہم اپنے اتیاس میں بھی دیکھتے ہیں اور آج جو ہم دیکھ رہے ہیں آج جو میڈیا ہے جو راجی بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں جگہ جگہ اس میں صرف پرنٹ میڈیا نہیں ہے آج بڑا ڈائیورس میڈیا ہے اور اس لئے اس کا رول زیادہ مہتوپون ہے سوشیل میڈیا خاص طور سے واتسائف ہے ٹویٹر ہے اور بہت ساری پلیٹفارمز ہیں جس کا بڑا نیگٹیو اور پوزٹیو دونوں استعمال ہم دیکھ رہے ہیں اپنے جیوان میں اور اس پر کافی کافی ڈیٹیل میں ڈکھا ہے راجیب نے اپنے ایسے میں ایک اور بہت مہتوپون سوال ہے جو ہم روز اپنے زندگی میں فیصل کرتے ہیں اور اس پر راجیب نے دو تین آرٹکلز میں جو میری نظر سے گزرے اس میں لکھا کہ ہم بہت جیجمنٹل ہیں آج کل یہ گزرے کے باہر میں بڑی آسانی سے کسی کو انٹی نیشنل کہنا کسی کے پیٹریوٹیزم پر سوالیاں نشان لگانا یہ ایک عادت سے بن گئی اور وہ ہم خود فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم انٹی نیشنل کیوں کہا رہے ہیں کوئی انٹی نیشنل کیوں ہیں تو یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے ہمارے دیش میں یہ سمیں اور یہ سمیدھانک روپ سے بھی خطرہ ہے کیونکہ ہم آپس میں ہی ایک دوسرے کو انٹی نیشنل اور نیشنل اور اس کے پیٹریوٹیزم پر سوالیاں نشان نکالتے ہیں اور بڑے مہتوپونڈ لوگ مہتوپونڈ پدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ اس طرح کے سوال اپنے ہی دیشواجیوں کے بارے میں کھاتے ہیں دوسری چیز جو مہتوپونڈ ہے وہ ہے ہمارے جو ہم آج آج بھی پچھلے کچھ دنوں میں بھی یہ بارے دیکھنے میں آئی اور وہ اس میں بھی سمیدھان ہی ہمارے کے کچھ عدیگار ہمارے سامنے آتے ہیں جن کہاناں دیکھنے میں ملنا ہے چاہے یہ ہو وہ میں کانٹیکسٹ بتا رہا ہوں ویروت کرنا ویروت کرنے کی آزادی آواز اٹھانے کی آزادی اپنے ادھکاروں کو مانگنے کی آزادی تو وہ سی اے پروٹیس میں بھی ملا فارمرز پروٹیس میں بھی ملا اور ابھی سب سے دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم ہمارا جو مدیمورگ ہے اس کا انڈیفرنس ان سب چیزوں کے طرف وہ اتنا بلیٹنٹ ہے اور اتنا شرمناک ہے کہ اس کے بارے مجھے کم سے کم بڑا افسوس ہوتا ہے زاہر ایک اور لوگوں بھی ہوتا ہوگا کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود ڈلی سے 40-50 کلومیٹر پر وہ آدمی وہ گروپ 150 لوگ جس میں بڑے بزرگ لوگ بھی ہیں اور کمیٹڈ اکٹویس ہیں ان کو آپ یہ میں بند کر کے رکھتے ہو تو یہ ایک سمیدانک ادھکاروں کا حنن ہے اور ایک نیتکتہ کا حنن بھی ہے کیونکہ اس کتاب کا جو ٹائٹل ہے اس میں راشت اور نیتکتہ نیتکتہ کے ذکر بار بار ہوتا ہے میں خیل سے نیتکتہ ایک ایسی چیز ہے جس کا سب سے زیادہ سربناش ہوا ہے کیونکہ نیتکتہ تو کچھ اچھی نہیں اور ہم آپس میں کچھ خاص اس میں پریشان بھی نہیں ہوتے ہیں اگر کوئی نیتکتہ بات ہوتی بھی ہے تو اس کو آپ اس کو آپ بہت سکتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے اور اب سے کچھ ورش پہلے یہ نہیں ہوتا تھا بہت کم لوگ انہتک لوگ آپ کو ملتے تھے سماج میں جن پر لوگ انگلی اٹھاتے تھے آج اس طریقے چیز آپ کو دیکھنا بھی نہیں ملتی ہے اور راجیب نے ان سب چیزوں کو اپنے ان آرٹکل میں بار بار اٹھایا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ کتاب اس کانٹیکس میں بہت ضروری ہے اور پڑھی جانے چاہیے ایک بہت ہی مجھے لگتا ہے اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس سے بہتر طریقہ کوئی اور ہو سکتا تھا کیونکہ ظاہر ہے کہ ہمیں آپٹمیزم سے ہی ختم کرنا چاہیے اور یہ آپٹمیزم ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ہم ایک دن ضرور نکلیں گے باہر اور اس میں انہوں نے ایک سٹوڈنٹ یامیہ کے سٹوڈنٹ کا ایک چھوٹا سا چار لائن کوٹ کی ہیں اپنے آخر کے کچھ آرٹکل میں اور اس چھاتر کا نام نکھل ہے اور اس نکھل سے کوئی پترکار کوئی پوچھتا ہے کہ یامیہ میں آنے کے بعد تمہیں کیا حاصل ہوا تم نے کیا سیکھا تم نے کیا پایا اس سے پہلے تم کیا تھے اور یامیہ میں آنے کے بعد تم کیا ہوئے اب اس کی چار لائن میں پڑھنا چاہتا ہوں وہ سٹوڈنٹ کہتا ہے کہ اس نے مجھے تیجیب سکھائی سمیدھان کی سمجھ سکھائی مجھے پڑھنا لکھنا اور سوچنا سکھایا یامیہ آنے سے پہلے مجھے بھارت کی کوئی سمجھ نہیں تھی اس یونیورسٹی نے مجھے اپنے دیش کے بارے میں سمجھایا میں اپنا سیکھول بھارت واپس چاہتا ہوں تو یہ ایک سٹوڈنٹ کے اپیل ہیں اور اس کو بڑی خوبصورتی سے راجیب نے اپنے آخری کچھ آرٹیکلز میں استعمال کیا اور مجھے لگتا ہے کہ اسی امید کے ساتھ ہمیں جینا ہے اور ہمیں جو ہمارا بھوشش ہے بھارت میں ان ہی سنٹیمنٹ پر بیزد ہیں اور ہمیں ان ہی کو اپنا نشت روپ سے اپنا ایک objective بنانے چاہیے اور بھارت بھوشش بھی اور ہماری آنے والی پیڑیوں بھوشش بھی اسی طرح کے جذبات پر ڈربل کرتا ہے ہماری آنے والی بھوشش 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 موسیقی